ہائی فرنس ویلکم ٹوار چینل سوپر ٹی ڈیلکش یہاں بات کریں گے کس طریقے سے آپ پلان کر سکتے ہو اگلے آنے والے ہفتوں میں اور کیا مارکٹ یہاں سے اور کریش ہونے والا ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مارکٹ لگاتار اور گرے گا اور بہت سارے لوگ یہاں پہ اور بیرش ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کی مارکٹ بہت زیادہ گر جائے گا لیکن میں آپ کو بدا دوں یہی سارے لوگ 26,000 پہ بائے کرنے کی بات کر رہے تھے 27,000 28,000 30,000 کی بات کر رہے تھے تو آج وہ اگر واپس سے دو تین ہزار اور پوائنٹ فال کی بات امیڈیٹلی کر رہے ہیں تو میں بلکل ان کو ایک بچہ مانوں گا کہ ان کو کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ یہ جس طرف بہا مدبہ ہاو ہے اسی طرف وہ کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں تو اس طریقے کی باتیں کافی آپ کو سننے کو ملیں گی لیکن ایک سینسیبلی اگر آپ سوچیں گے تو مارکٹ رائٹ ناؤ اچھا خاصا گر چکا ہے ٹھیک ہے 26,200 سے ہم آ چکے ہیں 23,000 ایریا میں 23,500 کے آس پاس آپ یہاں سے قریب تین ہزار پوائنٹ قریب قریب تین ہزار پوائنٹ کا فال آ چکا ہے کیا یہاں سے اور دو ہزار پوائنٹ کا فال آ سکتا ہے بالکل آ سکتا ہے یہ بات میں نے ابھی نہیں کہی تھی 26,000 میں کہی تھی کہ election کا جو low تھا وہ واپس سے test ہوگا اگلے تین سے چھ مہینے میں اور یہ دو تین مہینے اس بات کو ہو چکے ہیں جب مارکٹ نہیں گر رہا تھا اور لوگ بولے تم تو بولتے رہتے ہو بولتے رہتے ہو میں نے دو مہینے ڈیڑھ مہینے لوگوں کو بولا بھئیہ نکل جاؤ نکل جاؤ لیکن آج لوگ نکلنے کی سوچ رہے ہیں اور میرے کو messages آتے ہیں سر آپ کی بات نہیں سنی اگر ہم پہلے ہی نکل جاتے تو اوپر کا 5% تو مس ہو جاتا لیکن نیچے کا 20-25% تو بچ جاتا تو اوپر کے 5% کے چکر میں زیادہ تر لوگ مارے گئے ہیں یہ سچ ہے اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کیا مارکٹ میں اور downside levels آ سکتے ہیں فیلحال ہمیں کیا کرنا چاہیے کون سے سیکٹر ہے تھوڑی strength دکھا رہے ہیں یہ ساری چیزوں کے بارے میں بات کروں گا اس ویڈیو میں تو فیلحال اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم بلومبرگ اور گلوبل جو ایک ماحول ہے اس کی بات کر رہے ہیں ٹرم چناف جیت چکا ہے اس کے بعد ٹیک سٹاکس، ٹیسلا، کرپٹو اس میں بھاری ریلی آئی ہے اور بہت بھاگے ہیں 50-100% تک کی ریلی آئی ہے پچھلے ہفتے دس دن میں کیا آپ نے اس ریلی کو انجوائی کیا نہیں کیا ہوگا کیونکہ آپ کی نظر سے انڈین سٹاک مارکٹ کی گرنے پی تھی اور لگ رہا تھا کہ ادھر اٹھ رہا ہے تو یہ کیوں گر رہا ہے اسی جنتہ میں آپ کا یہ پورا ٹائم نکل گیا ہوگا لیکن ہمیشہ یاد رکھئے اگر آپ چاروں طرف اپنی نظر ہمیشہ کھول کے رکھیں گے تو آپ کو opportunity کہیں نہ کہیں دکھے گی اگر آپ بولتے ہیں بولیش ہونا ہے کیا گولڈ میں آپ بولیش ہو سکتے تھے جب انڈین مارکٹ گر رہا تھا آپ آج کرپٹو میں بولیش ہو سکتے ہو تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کیا انڈین مارکٹ میں بولیش ہونا چاہیے ابھی CLSA نے کہا ہے کہ جو چائنہ کو ہم مان رہے تھے کہ بہت بولیش بہت بولیش انڈیا کا پیسہ جائے گا وہ ہم اب نہیں مان رہے ہیں ہم مان رہے ہیں انڈیا میں واپس ایک over weight 20% weightage آئے گا پیسہ زیادہ آئے گا کارن ہے ٹرمپ کیونکہ ٹرمپ کا جو trade war tariff extra charges لگانے کا جو اس کا عادت رہا ہے اور حلہ جو چالو ہوتا ہے ٹرمپ کے آتے ہی وہ چائنہ کو اگلے تین چار سال اور پریشان کرے گا اس کے کارن جو ایشیا ساؤت ایشیا ساؤت ایشیا ان پورے ایریا میں سب سے اچھا جو spot ہوگا وہ انڈیا ہی ہوگا تو دیفنیٹلی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اس صحیح سے مارکٹ آگے پر فارم کر سکتا right now US market نے ایک فال دکھایا کافی چل چکا ہے چالیس ہزار پہ تھا کچھ ٹائم پہلے جب ہم چھبیس ہزار پہ تھے آج یہ 44,000 تک تچ کیا تھوڑا سا ڈپ آیا ہے ایک دو دن کا لیکن اس میں کچھ خاص ہم نہیں کہیں گے کہ بہت بڑا کوئی پانک ہے اور سمتھنگ لائک دات میرے حساب سے ابھی یہ پھر سے آپ کو اگلے ہفتے تھوڑی سی گرین شوٹ یہاں پہ دکھیں گے اگر آپ ہم دیکس کی بات کریں جرمنی سٹاک مارکٹ کی تو وہ بھی 19,000 کے آس پاس all time high کی آس پاس ہی بیٹھا ہوا ہے 1-2% اوپر نیچے لیکن ہم کتنے نیچے ہیں قریب قریب 12-13% نیچے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ out performance دیا تھا آج کے سمعے میں ہم under performance دے رہے ہیں تو اس کا کے آس پاس چل رہی تھی کافی سمعے سے اس کو RBI manage کر رہا تھا یہ 84.4 آ چکی ہے ڈالر index 106 آ چکا ہے جو 101 کے پاس تھا تو جب ڈالر strong ہوتا ہے تو جو پیسہ ہے وہ واپس سے امریکہ کی طرف جاتا ہے اور emerging market سے خاص کر پیسہ واپس جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کچھ safe haven بنا رہے گا لیکن Trump کے time پہ gold کا performance آپ دیکھو گے تو gold ویسا perform نہیں کرتا جیسا کہ آپ سوچتے ہو تو میرا ماننا ہے کہ crypto will outperform gold performance in next 4 years اگلے 3-4 سال crypto زیادہ better performance آپ کو دے سکتے ہیں اور اگر bond deals کی بات کریں ریٹ کیسے آگے چل کے رہ سکتے ہیں تو وہ بھی واپس سے high ہوا ہے اس کا کارن ہے کہ Trump جب tariff مارے گا تو مہنگائی ہمیشہ high بنی رہتی ہے اور اس کارن سے rates بہت زیادہ کم ہوں گے اس کے chances کم دکھتے ہیں رائٹ now ہوسکتا ہے recession آ جائے کچھ لیول پہ وں سنہوں نے دکھایا تو جو سٹاک اتنے بڑے فال پہ بھی ٹکے ہوئے ہیں وہ سٹرانگ مانے جائیں گے اس طریقے کے مارکٹ میں اور جو گر رہے ہیں وہ بہت ہی گرے ہیں وہ کچھ رہے ہیں دیفنیٹلی اس میں کوئی آپ کو سٹاک ہیں ٹاپ ہنڈڈر اس میں نے کوشش کی نکالنے کی 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 ہو سکتا ہے تو یہاں پہ مجھے وہ سب دکھا کی آپ دیکھ سکتے 1 month اور year till date میں کافی سارے آپ پہ ریڈ دکھ رہے ہیں بہت زیادہ ریڈ نہیں 10 to 15 پرسنٹ ریڈ لیکن آپ اس میں shocked اس لئے ہوگے کی یہ سب green میں تھے تو green plus 10 سے minus 13 minus 10 it is 20 25 پرسنٹ تو میرا ماننا ہے کہ یہاں پہ کم دکھ رہا ہوگا لیکن overall damage لوگوں کے portfolio میں زیادہ ہے اور لوگ stock کھریدتے ہیں index نہیں تو nifty کم گرہ ہے لیکن index جو اب ہم چلتے ہیں چارڈ چیک کر لیتے ہیں تو چارڈ چیک میں جب میں یہاں پہ جاتا ہوں تو مجھے جو ایک possibility دکھ رہی ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں میرا ماننا ہے ہم اگر اسی طریقے سے گرتے رہے تو 21,700 election کے لوگ کی طرف جا رہے ہیں اب اس میں ایک دن نہیں لگے گا یہ کئی ہفتوں کے کینڈلز ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے اگلے ایک تو مہینے اور لگیں جنوری فروری تک ہمارا مارکٹ کمزور رہے لیکن اگر مارکٹ کو تھمنا ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں تک گرے گا ہم کو لگ رہا تھا کہ مارکٹ 25,000 کی اوپر نہیں جائے گا لیکن یہاں پہ بھی اس نے کھیج دیا تو اسی طریقے سے یہاں پہ مارکٹ ہم کو لگتا ہے نہیں گرے گا زیادہ گر سکتا ہے ہم لگ رہا ہے کہ یہاں واپس ایک اچھا کینڈل بنایا کم سے کم 23,700 750 کے اوپر 200 dice point کا تو وہ کنفرم کر دے گا کہ یہاں پہ بگ منی بڑا پیسہ گھوس رہا ہے اگر وہ نہیں دکھا آپ کو تو یہاں سے پرابلم ہے امیڈیٹلی مجھے لگتا ہے الیکشن کے جو ٹاپ ہے 23,300 4,800 لیول ہے جہاں تک یہ جا سکتا ہے تو یہ کریکشن جو ہے اور یہ بہت سلو گرائنڈ ہے دھیرے بہت جلدی نہیں آیا لیکن کافی سمیں پہلا کینڈل تیز تھا لیکن اس کے بات سمیں لے لیکے پھر یہ کینڈل بڑا تھا پھر یہاں پہ سمیں لیا اگر یہ bottom ہے تو اگر bottom نہیں ہے تو اگر sign پہلے 2 سے 3 دن میں نہیں دکھیں گے اور اگر bottom یہ ہے یا یہاں 100 point نیچے ہے تو منڈے کو ہی شارپ بڑا candle چاہیئے 400 point اگر یہ ہوتا ہے تو اگر وہ نہیں دکھتا ہے تو ہمارا جو level 22 22900 ہے جو immediately مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم جا سکتے ہیں اگر ہم نے 23400 کا area نہیں hold کیا اور اس کے نیچے ہم چلے جاتے ہیں پہلے ایک دو گھنٹے میں اس کے نیچے گئے اور نہیں bounce کر پائے تو تو آپ 22900 کا level بھی آ سکتا ہے یہ پہلی چیز ہو گئی اور اس کے بعد یہ لمبا consolidation area 22000 سے 22600 جہاں پہ market جا کے یہاں پہ بہت patience testing ہوگی لیکن یہ area جہاں پہ longer term investor swing کھل نا چاہتے ان کے entry point یہاں پہ آئیں گے سے یہاں بڑھ جائے گی پھر ہم واپس سے دیکھیں گے قریب 47000 22000 point کا cut یہاں پہ شروع ہو جائے گا پہلے 2 3 گھنٹے میں monday کو تو یہ بہت important چیز ہے اس کو دھیان دینا ہے اس کے لابہ mid cap میں important level ٹوٹے ہیں کیونکہ recent کا weekly low تھا میرا ماننا ہے mid caps اگر جو low بنا ہے تھرزڈے کو اگر اس کو نہیں hold کرتا ہے یہ بھی 2 3 گھنٹے میں تو ہم یہاں سے 100 تو فیلحال جو میں نے یہاں پہ بتایا وہ کیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پوری rally یہاں سے شروع ہوئی تھی یہ rally یہاں سے مڑی ہے مڑنے کے بعد ہمیں ایک crucial area میں ہیں تو یہاں سے بہت بڑا اور fall باقی ہے جو کہ اگلے 2 سے 3 4 مہینے تک یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ کرتی ہوئی دکھیں گی یہاں پہ سرکاری بینک کی بہت دن پہلے یہ بہت خراب ہے بیچ میں گرنا روک دیا تھا اور ایک bounce کی کوشش کی لیکن واپس سے جو اگر اس نے بھی bounce نہیں دکھایا تو یہ زیادہ پٹے گا سرکاری بنا نیک لائن کے پاس ہے اگر یہ گرنا شروع ہوا تو اس میں بھی بڑا فال آ سکتا ہے باقی آپ یہاں پہ سٹاک سکتے ہیں باقی سب بینک بینک جو بینک ہوگی آپ کے اگینسٹ نہیں جائے گی اگر ویک ہے تو یہ سارے ایک ایک کر کے ٹوڑنگے ٹوٹیں گے اگر انڈیکس تھم گیا تو آپ کو یہاں سے ایک ریلیف باؤنس بھی ملنے کے چانس ہیں کیونکہ مارکٹ ہائیلی اوور سوڑ رائٹ دیکھتا ہے تو یہ فیلال میرا view تھا ویڈیو میں آپ کو اچھا لگا ہوگا سمجھ میں آیا ہوگا کی کیوں کیا کیسے یہاں پہ بستی ہیں تو 20% زیادہ پیسہ ڈالنے لائے نہیں ہے اگر آپ کو چاہیے کہ bottom کب تک بن سکتا میرا ماننا january فروری تک میں ہم کو اچھے level ملیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے ایک اکھنامی ریویو ہو مارکٹ ریویو تو ایک اچھا سیناریو بن سکتا لیکن تب تک تو مجھے نہیں لگتا اور یہ چیز آج آپ کو سب بول رہے ہیں مارکٹ کریش مارکٹ کریش یہ باتیں میں نے 3-4 مہینے پہلے کی تھی لوگ ہستے تھے تو مجھے آج ہسی نہیں آتی کیونکہ میں ہمیں اچھے من سے سچے من سے لوگ کو بتاتا تھا کہ سمجھ جاؤ سدھر جاؤ میرے کو ایکسپیرینس ہے میں نے دیکھا ہے ایسے پاگلپنے مت فس ہو لیکن لوگ ہستے تھے کمنٹ ساکتے دیکھ میرے سب میں نے بولا 24 لاکھ profit ہو رہا book کر لوں اس اچھا کیا ہوگا 12 13 لاکھ ہو گیا تب بھی پوچھ رہے ہیں کی book کر لوں میں تمہیں کچھ نہیں بول سکتا جو تم کو کرنا ہے تو that is how people are جب profit ہوگا تو ان کو سمجھ نہیں آتا کیا کرنا ہے جب loss ہوتا ہے تو دنیا میں توبہ کرتے ہیں پیسہ مارکیٹ نہیں لیتا آپ کے mindset پہ ہے پیسہ ملتے ہوئے پیسہ بک نہیں کرتے اور پیسہ وہی ہے profit جو آپ کے گھر آئے نہیں ہے جو unrealized ہو ٹھیک ہے ایک بڑے broker کے founder بڑا گیان پیل رہے تھے کہ unrealized profit لوگوں کا اتنا بڑا خطرہ تھا تب میں سمجھ شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگر بات کروں تو یہاں پہ بھی اچھ اچھ ریلی چل رہی آپ دیکھ سکتے ہیں سات دن میں 18% 8% 88% 78% 70% یہاں پہ چل رہی ہیں اور ٹرم کے راج میں امید ہے کہ کچھ بیٹر ہونے ملے گا اس لئے یہاں پہ آپ کو اچھا کاشا پش مل رہا ہے تو یہ فیلحال ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریے ویڈیو کمینٹ کو چیک کر لیجئے وہاں پہ میرے فری ٹیلی گرام چینل کا لنک جہاں پہ اپنے ویوز اپنے دیتا رہتا ہوں اور اگر آپ کو سیخ سمجھ نا ہے تو ہمارا A to Z پروگرام ہے اس کا لنک بھی آپ دیا ہوا ہے اور ہمارا سکیلپنگ اور سونگ کا کورس ہے اس کا لنک بھی آپ کو پند کمنٹ اور ڈسروپشن مل جائے گا ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں thank you very much see you soon subscribe